اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے سعید یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں سمی ٹی وی مارس مارس ایک ایسا پلانٹ ہے جہاں ہم انسان بستیاں بسانا چاہتے ہیں لیکن کیا یہ سچ ہے کہ انسان کا اس پلانٹ پر رہنا ممکن ہے کیا کوئی انسان زمین کی طرح مارس پر بھی بینہ کسی سپیس سوٹ یا آرٹیفیشل ایکویپمنٹ کے زندہ رہ سکتا ہے اگر آپ ان سبی سوالوں کو سن کر یہ سوچ رہے ہو کہ ایک انسان کے پاس آکسیجن سلنڈر ہو تو وہ بینہ کسی ایکویپمنٹ کے مارس پر زندہ رہ سکتا ہے تو آپ کو بتا دوں کہ آپ بالکل غلط سوچ رہے ہو بینہ کسی آرٹیفیشل ایکویپمنٹ کے صرف آکسیجن کے دم پر کوئی بھی انسان اس پلانٹ پر صرف نینو سیکنڈ کے لیے ہی زندہ رہ پائے گا اب سب سے اچھا تو یہی ہوگا کہ آپ کو ہم اس ویڈیو کے ذریعے لیے چلتے ہیں اس ریڈ پلانٹ کے ایڈونچر بھرے جرنی پر تو آپ جیسے ہی مارس پر اتریں گے تو آپ کے ساتھ کچھ ہی نینو سیکنڈز میں اتنا کچھ ہو جائے گا کہ آپ کچھ سمجھ ہی نہیں پائیں گے آپ جیسے ہی اس ریڈ پلانٹ پر اپنا پہلا قدم رکھیں گے ویسے ہی آپ خود کو دھول بھرے توفان کے بیچ پائیں گے اس کے بعد آپ ان توفانی ہواوں کی وجہ سے آپ کو ایک 1.5 ٹن فورس کا جھٹکہ لگے گا اتنے بڑے جھٹکے کے بعد آپ کے جسم کی ساری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی آپ اس وقت بھی ہوش ہو جائیں گے پھر آپ کو جب ہوش آئے گا تو آپ کی ساری ہڈیاں ٹوٹنے کا آپ کو احساس ہوگا آپ کی اس کنڈیشن کے پیچھے ذمہ دار ہوں گی 300 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے چلتی ہوئی دھول بھری ہوایں یہ ہوایں اتنی تیز اور دھول سے بھری ہوتی ہیں کہ یہ صرف کچھ ہی سیکنڈز میں ماؤنٹ ایورس جتنے بڑے پہاڑ کو دھول میں بدل سکتی ہیں اب ہم آپ کو مارس کے بعد لیے چلتے ہیں ایسے پلانٹ پر جن پر انسان کچھ ہی نینو سیکنڈز کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتا تو مارس کے بعد ہمارا اگلا ڈیسٹینیشن ہے جیوپٹر آپ جیسے ہی جیوپٹر پر اتریں گے تو آپ کا سامنا اتنی چیزوں سے ہو جائے گا کہ آپ کو لگے گا کہ جیوپٹر سے اچھا تو مارسی تھا یہاں اترنے کے بعد آپ سب سے پہلے ملیں گے جیوپٹر کی چھ سو پچاس کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے چلنے والی ہواوں سے ان خطرناک ہواوں سے ٹکر کے بعد اب آپ کا سامنا ہوگا زمین پر پڑھنے والی لائٹننگ سے سو گنا تیز لائٹننگ یعنی بجلی سے اب اگر مان لیں کہ آپ ان سبھی چیزوں کے بعد زندہ بچ جاتے ہیں تو اب آپ کی ٹکر ہوگی کوزمک توفان سے ویسے تو اب اس کوزمک توفان کے بعد آپ کا زندہ رہنا امپوسیبل ہوگا مگر پھر بھی اگر آپ بچ جاتے ہیں تو اب آپ دیکھیں گے جیوپٹر کی میٹیلک سی کو جس میں ہزاروں ایمپئر الیکٹریسٹی دوڑتی ہے لیکن اگر آپ کو یہ سب بورنگ لگ رہا ہے تو چلی آپ کو لیے چلتے ہیں ففٹی ون پیگاسی بی پر اس پلانٹ پر ہوا 1000 کلومیٹر پر اور کی سپیڈ سے چلتی ہے جس سے یہاں پہنچنے پر آپ کو 6.5 ٹن فورس کا جھٹکہ لگ سکتا ہے جو کہ ایک بوم بلاؤس سے بھی زیادہ تیز ہوگا اگر آپ اس سب کے بوجود بھی مان لیں کہ آپ غلطی سے بچ جاتے ہیں تو اب آپ کا سامنا ہوگا اس پلانٹ کی گرمی سے یہاں کا ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہے کہ لوہی جیسی سالیڈ میٹلز کو بھی کچھ ہی نینو سیکنڈز میں ویپرز کے اندر کنورٹ کر سکتا ہے اس کا مطلب کہ اب آپ کا یہاں پہ زندہ بچ پانا ایمپوسیبل ہے مگر اب بھی اگر آپ زندہ بچ جاتے ہیں تو آپ کو پاکستان میں پڑتی ہوئی پیٹرول پرائز کی پرابلم سے چھٹکارہ مل جائے گا جی ہاں آپ نے بالکل صحیح سنا کیونکہ اس پلانٹ پر آپ کو پیٹرول کی برسات ہوتی ہوئی دکھائی دے گی اور ساتھ ہی آپ کے پاؤں کے نیچے صرف ڈائیمنڈز ہی ہوں گے لیکن افسوس آپ کے پاس بس ایک نینو سیکنڈ ہی ہوگا ان ڈائیمنڈز کو زمین پر لانے کے لیے اب اس سے پہلے کہ اتنے کم وقت کی وجہ سے آپ کو برا لگ جائے اس لیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ہمارے سولر سسٹم کے ایک پلانٹ نیپچون کی طرف اتنے زیادہ گرمی والے پلانٹ سے آنے کے بعد اب اس برپیلے پلانٹ پر آتے ہی اب پہلے ہی نینو سیکنڈ میں جم جائیں گے ایک بار فریز ہونے کے بعد اب آپ کے چاروں طرف چل رہی تھنڈی ہواوں کا محسوس کر پائیں گے جو ساتھی برپیلے بادلوں کو لے کر پلانٹ کے ناردن حصوں پر موجود گریٹ ڈارک سپارٹ کی طرف جا رہی ہوں گی اس گریٹ ڈارک سپارٹ میں ہماری پوری زمین تک سما سکتی ہے یہاں دراصل ایک بڑا توفان پل رہا ہے جس میں 2400 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے برفیلی ہوایں چلتی ہیں اور ان برفیلی ہواوں کی وجہ سے اس پلانٹ کا ٹیمپریچر مائنس 200 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے اس کم ٹیمپریچر میں جمنے کے بعد اب آپ ان ہواوں کو چپیٹ میں آئیں گے اور آپ کا جسم آئس ڈسٹ یعنی برف کے ٹکڑوں میں بدل جائے گا چلیے اب آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہمارے سولر سسٹم کے آخری پلانٹ یعنی پلوٹو کی یہاں موجود فروزن نائٹروجن کاربن مونو ایکسائیڈ اور میتھین سے ڈکے ہوئے پلانٹ کا ٹیمپریچر مائنس 228 ڈگری سیلسیس ہے جو پورا سال ان گیسز کی وجہ سے ڈکا ہی رہتا ہے اس پلانٹ پر جب موسم پوری طرح صاف ہو تب بھی سورج سے اس پلانٹ کو صرف اتنی ہی روشنی ملتی ہے جتنی ہمیں فل نائٹ مون سے ملتی ہے تو اس کا مطلب صاف ہے کہ اگر آپ اس پلانٹ پر جاتے ہیں تو آپ کا جسم صدیوں اس پر محفوظ رہے گا لیکن صرف آئیس کی فارم میں اب اتنے سارے تھنڈے پلانٹ پر جانے کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو تھوڑی گرمی کی ضرورت ہے تو چلیے اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں وینس پر یہاں لینڈ کرنے کے بعد اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ کو اس کی زہریلی گیسیں اور چار سو باسٹ ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس پلانٹ پر پہنچتے ہی آپ کچھ ہی نینو سیکنڈز میں ایک کاغذ کی طرح فلیٹ ہو جائیں گے کیونکہ وینس کا اٹموسفیرک پریشر ہماری زمین کے اٹموسفیرک پریشر کا تقریباً نائنٹی ہونا زیادہ ہے اب ایک بار پوری طرح فلیٹ ہونے کے بعد آپ اس پلانٹ کے ایش ٹو ایسو فور یعنی سلفیورک ایسٹ کی برسات سے کیسے بچ پائیں گے اس برسات کی وجہ سے آپ پلانٹ کے ویدر میں پوری طرح جل جائیں گے لیکن اتنے سارے پلانٹ کی سیر کرنے کے بعد ہمیں ایک ستارے کی بھی سیر کرنی چاہیے تو چلیے اب ہم آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں سولر سسٹم کے سورج کی طرف سورج کا ڈائیمیٹر ہماری زمین کے ڈائیمیٹر سے ایک سو نو گناہ زیادہ ہے اور اس کا سرفس ٹیمپریشر پچپنسو ڈگری سیلسیس ہے جس پر کوئی بھی انسان اگر ڈائیریکلی گرتا ہے تو وہ نینو سیکنڈ کے کچھ ہی حصے میں جل کر راخ بن جائے گا تو ان سب پلانٹس اور سورج کی کنڈیشن کو دیکھ کر آپ کو یہ احساس تو ضرور ہو گیا ہوگا کہ ہم کتنے لکی ہیں کہ ہماری زمین پر ہم انسانوں کے زندہ رہنے کے لیے ہمیں کتنا اچھا انوائرمنٹ ملا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود ہم اس زمین کو ہر دن کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچاتے رہتے ہیں چاہے وہ پلاسٹک کو دریاں اور سمندروں میں پھینکنا ہو یا پھر درختوں کو کاٹ کر پھر انہی وجہ سے زمین کے اٹماسفیر میں کئی طرح کی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں اور ہم سب کو ہماری زمین کی اہمیت کا پتہ تو تب چلے گا جب ہمیں دوسرے پلانٹس اور سٹارز کی ایکسٹریم کنڈیشن کے بارے میں پتہ چلے گا سو فرنڈز آج کے لیے بس اتنا ہی آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں